اسلام علیکم ڈیئر ویئرز جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پب جی کو پاکستان میں بین کر دیا گیا ہے اور اس بین ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت زیادہ پریشان مجھے لگتا ہے آپ بھی شاید پریشان ہوں گے لیکن بہرحال پی ٹی اے نے چند وجوہات کی بنیاد پہ اس گیم کو بین تو کر دیا ہے تو دوستو ہمارے پاس اس کی کچھ متبادل بھی تو موجود ہے نا پاکستان دی تو ویسے بھی بڑی اس معاملے میں انویٹیو قوم ہے اس کے پاس بہت سارے جوگاڑ ہوتے ہیں تو یقینا پب جی کو کسی اور طرح سے کھیلنے کے بھی لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے لیکن کوئی ضروری ہے کہ کیا یہی پب جی ہی کھیلی جائے تو اس کے متبادل گیموں کے اوپر بھی غور کیا جا سکتا ہے تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پب جی کی متبادل کون کون سی گیمز موجود ہیں اور یقینا آپ کو بہت مزے مزے کی گیمز یہاں سے ملے گی تو آئیے دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر پب جی پہ بین کی وجہ سے آپ بھی اس طرح کی فیلنگز لے کے بیٹھیں تو ایسی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ریلاکس ہو جائیں خوش ہو جائیں چل کریں اور بہت ساری گیمز موجود ہیں ہاں آپ کو گیموں کے بارے میں بتانے سے پہلے مجھے ایک شیر یاد آگیا جو میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا گردو شائر کہتا ہے تو شائر کہتا ہے کہ تو بے وفا تو اپنے بھی یہی طور سہی تو بے وفا تو اپنے بھی یہی طور سہی تو نہیں اور سہی اور نہیں کوئی اور سہی تو دوستو آپ بھی پب جی کے لیے اتنے پریشان نہ ہوں پب جی نہیں تو اور سہی اور نہیں تو اور بہت ساری گیمز موجود ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پب جی کے متبادل کون کون سی گیمیں موجود ہیں تو دوستو نمبر ون پہ جو ہمارے سامنے گیم ہے ڈیز بیٹل رویال یہ بلکل پب جی کے جیسی ہی گیم ہے آپ اس کو کھیلیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا اس کے سارے کنٹرولز آلموس پب جی جیسے ہی ہیں لیکن اس گیم میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ مفت میں اویلیبل نہیں ہے یہ گیم آپ کو سٹور سے پلے سٹور سے 34 ڈالرز میں ملے گی آپ کو فری نہیں مل سکے گی لیکن بہرحال یہ ایک بڑی مزے کی گیم ہے اگر آپ اس کو ٹرائے کریں تو آپ بڑا انجوائے کریں گے دوستو دوسری گیم ہے اپکس لیجنڈز اس کے رافکس بھی بہت زبردست ہیں اس میں بڑا فلو ہے اگر آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ اس کو انجوائے کریں گے لیکن اس میں بہت زبردست بات یہ ہے کہ یہ فری ہے یہ آپ کو فری لی آویلیبل ہے اور اس پہ آپ کو کسی قسم کے کوئی پیسے ادا نہیں کرنے ہوں گے دوستو تیسری گیم جس کے گرافکس بہت ہی مجھے انٹریسٹنگ لگے وہ ہے زیڈ ون بیٹل رویال اس کے گرافکس بہت زبردست ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بہت زبردست ہے بلکل آپ کو رورل لک نظر آئے گی اور آپ اس گین کو بھی بڑا انجوائے کریں گے اور یہ بھی ہماری پچھلی گیم کی طرح بلکل فری ہے دوستو نیکسٹ گیم کے نام سے آپ بڑے پرانے سے واقف ہیں کال اف ڈیوٹی اس میں سنایپر بننے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے اور اس کے بارے میں آپ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے کہ یہ بلکل فری ہے تو آپ کال اف ڈیوٹی کو برپور مزہ لے سکتے ہیں دوستو ہماری نیکسٹ گیم ہے رنگ آف ایلیزیم یہ آپ کو زومبی موویز کی طرح کا بیک گراؤنڈ دے گی بلکل ویسا ہی آپ کو لگے گا جیسے آپ زومبی کی موویز کے سین میں پھیر رہے ہیں اور اس کو بھی آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر کے فری میں انجوائے کر سکتے ہیں دوستو جو نیکسٹ گیم ہے جس کا سکرین شاٹ اس وقت آپ کے سامنے ہے آرک دس سروائیولی والڈ یہ ایک پری ہسٹورک بیک گراؤنڈ والی گیم ہے اور اس میں پری ہسٹورک انیملز جیسے ڈائنو سورس اور اس دور کے دیگر بہت سارے انیملز کو دکھایا گیا ہے اس گیم کو بھی انجوائے کرنے کا بڑا مزہ ہے لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کو ففٹی نائن پوائنٹ نائن نائن ڈالرز میں خریدنی پڑے گی یہ گیم فری لی اویلیبل نہیں ہے لیکن اگر آپ گیم لور ہیں تو آپ ففٹی نائن پوائنٹ نائن یعنی سکسٹی ڈالرز خرچ کر کے اس گیم کو انجوائے کر سکتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کے ویل بھی بہت مزے کے ہیں اور آپ اس کو بہت انجوائے کریں گے تو اس تو ہمارے ریویو میں اگلی گیم مائن کرافٹ ہنگر گیمز کے نام سے یہ بھی فری ہے اور آپ نے انگر گیمز کی مووی بھی دیکھی ہوگی انگر گیمز پر آلڑی بھی گیمز موجود ہیں تو یہ بھی پب جی کی ایک اچھی متبادل گیم ہے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور یہ گیم بھی باقی زیادہ ساری گیمز کی طرح فری لی دستیاب ہے دوستو دو گیمز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ پیڈ ہیں ایک پینتیس چونتیس ڈالر کی ہے ایک ساٹھ ڈالر کی ہے ان کے علاوہ باقی تمام تر گیمز فری ہیں اگر آپ ہماری ویڈیو میں سے کوئی گیم سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنے گیم کے ایکسپیرینس کے بارے میں آگاہ کیجئے گا تینکیو ویر مچ اللہ حافظ